اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ کہ پھر کیا کرتے تھے صحابہ پھر وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ آگے دریا ہے بحر ظلمات ہے یا سمندر ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہم تین سو تیرہ ہیں دوسری طرف ہزار ہیں پھر وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہم شتربان ہیں عرب میں رہنے والے اور دوسری طرف روم اور فارس ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہم چند لوگ ہیں دوسری طرف ابو جہل کی بڑی فوج ہے پھر وہ صرف یہی دیکھتے تھے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ جو اللہ کے اوپر اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دے اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے پھر وہ ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستائین کا نعرہ لگا کر ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستائین کی دعا کر کر کود جاتے تھے اور پھر چشم فلک نے وہ مناظر دیکھے کہ گھوڑوں کی فوجیں پورے کے پورے جوگ در جوگ سمندروں میں دریاؤں میں داخل ہوئی لیکن وہ ڈو بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پار کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح سے بازیاب فرمایا تو ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستائین اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو ہمیں کبھی کوئی مشکل نہیں ہوگی کبھی کوئی بوس آپ کو غلط کام کرنے پہ کہے کہ فلان جگہ پر رشوت دے کر یہ کام کروالو کبھی کوئی لیندین کے معاملے میں آپ کو نظر آ رہا ہو کہ اگر میں ایسے دھوکہ دے دوں تو مجھے فائدہ ہو جائے گا کبھی کسی معاملے میں آپ حق پر ہوں اور آپ کو اس چیز کا ڈر ہو کہ آپ کو نقصان ہوگا اور آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے تو پھر آپ کو یہ آیت یاد آنی چاہیے کہ ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستائین آپ کی نظر آسمان کی طرف ہونی چاہیے آپ کی جبین جو ہے وہ زمین پر ہونی چاہیے اور آپ کے دل سے نکلنا چاہیے کہ اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں ہمیں تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستائین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں تو پھر آپ اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیں چاہے آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کا سر کلم ہو جائے گا چاہے آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کی جوب چلی جائے گی چاہے آپ کو لگ رہا ہو کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کے بیوی بچے آپ سے چھوٹ جائیں گے آپ کو کچھ بھی لگ رہا ہو جب آپ اللہ کا نام لے کر کود جائیں گے وَمَئِ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ضرور آپ کے لئے کافی ہو جائے گا یہی وہ معاملہ ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات یہی وہ معاملہ ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھ لیں اس کو دل میں بسا لیں اس کو مان لیں اس کے اوپر ایمان لیں آئیں تو پھر آپ کو کسی اور کے آگے چھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہی کانٹیکسٹ ہمارے پورے کے پورے ملک کے اوپر بھی لاغو ہوتا ہے کہ جب آپ یا کنابدو یا کناستائن دل سے کہہ دیں تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف سے کرزہ لینا ہے پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ ایشین ڈیولیٹمنٹ بینک آپ کو اگلی کس جاری نہیں کرے گا پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے پاس تیل کی کمی ہے پھر آپ اللہ کا نام لے کر بات وہ کرتے ہیں کام وہ کرتے ہیں جو حق ہے جس کے اوپر صرف اللہ رب العزت راضی ہے اور اپنے معاملات اللہ کے سپورٹ کر دیتے ہیں پھر اللہ تعالی آپ کے لئے کافی ہو جاتا ہے اب اس معاملے میں بفور اس کے میں فردر جاؤں کہ لوگوں کے کومنٹس آنے لگ جائیں گے کہ آپ سیاسی بات نہ کریں بنیادی بات آپ یاد رکھیں یہ اسلام کا اصول ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسجد کے امام نہیں تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف فقہ بیان کرنے والے کوئی مفتی نہیں تھے صرف فقہ بیان کرنے والے کوئی مفتی نہیں تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے کہ جو مسلمانوں کے نماز میں امام تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے جو تجارت میں خود تاجر تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے جو جنگ میں خود سپیہ سلار تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے کہ جب ریاست بنی تو وہ خود پریزیڈنٹ تھے وہ خود امیر تھے وہ خود مسلمانوں کے حکمران تھے وہ خود اللہ کے خلیفت زمین کے اوپر لہذا اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اسلام ایک دین ہے اسلام ایک مذہب نہیں ہے کہ صرف آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے قرآن کو صرف اس مقصد کے لیے سمجھا کہ آپ نے عبادت کیسے کرنی ہے آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے آپ نے ذکر کیسے کرنا ہے آپ نے روزہ کیسے رکھنا ہے آپ نے زکاة کیسے دینی ہے آپ نے حج کیسے کرنا ہے آپ نے عمرہ کیسے کرنا ہے بلکہ قرآن کے اندر زندگی گزارنے کے تمام تر اصول موجود ہیں کہ آپ نے حتہ کہ قرآن کے اندر سارا معاملہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے کب آپ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہیں کب نہیں کر سکتے آپ نے لینڈین کے معاملات کیسے کرنے ہے آپ نے تجارت کیسے کرنی ہے آپ نے دوسروں کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں آپ کے فوران افیرز کیسے ہونے چاہیے آپ کی تجارت کیسے ہونی چاہیے لہٰذا اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی کہ اگر سیاست سے آپ نے معاملات حکمرانی سے آپ نے دین کو نکال دیا قرآن کے حصولوں کو نکال دیا تو پیچھے چنگیزی رہ جائے گی صرف اور صرف ظلم رہ جائے گا قتل و غارت رہ جائے گی جس میں ریایہ کے اوپر جس میں ریایہ کے اوپر ظلم ہو رہا ہوگا ریایہ کے ساتھ زیادتی ہو رہے ہوگی اور حکمران جو چاہ رہے ہوں گے یاشی کر رہے ہوں گے having said that اب آتے ہم اگلی بات کے اوپر کہ ہم نے بات کی یا کنا بودوا یا کنستائین کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں جب ہم یہ کر لیں گے اور اپنے معاملات اللہ کے سپورٹ کر دیں گے تو پھر ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر ہمیں ایشین ڈیولیپمنٹ بینک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر ہمارا کرزہ ہمارے اپنے وسائل سے اترے گا پھر ہمارے اپنی اگائی ہوئی گندم ہمارے لئے پوری ہو جائے گی اگر ہمیں تیل لینا پڑے گا تو اپنے ان مسلمان بھائیوں سے لینا پڑے گا جن کے ساتھ ہمیں اپنے دین کے اصولوں کے اوپر اپنے غیرت ایمانی کے اوپر اپنی قومی غیرت کے اوپر سودا نہیں کرنا پڑے گا